اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل رابیہ ساغر ایڈوکیٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ راولپنڈی میں پراپرٹی ٹرانسفر کا طریقے کار بتا دیا جائے تو ویورز راولپنڈی میں پراپرٹی ٹرانسفر کا ذمہ دار جو ادارہ ہے اسے راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی بھی کہا جاتا ہے اور راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی کو مختصرن آر ڈی اے کے نام سے جانا جاتا ہے آر ڈی اے راولپنڈی میں پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو گورنمنٹ کے تمام پروجیکٹس ہیں ان کی ترقی تعمیر اور ان کی منیجمنٹ اور پلاننگ کا ذمہ دار ہے راولپنڈی پنجاب کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے اور اسلام آباد سے قریب تر ہونے کی وجہ سے اس سے جرمہ شہر بھی کہا جاتا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کا جو سب سے بڑا میٹروپولٹین پروجیکٹ ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی کے زیر انتظام آتی ہے تو راولپنڈی میں جتنی بھی پراپرٹیز ہیں گورنمنٹ پرائیویٹ اور سیمی گورنمنٹ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کی ریجسٹریشن ان کی مینجمنٹ اور ان کے پلاننگ کو ایک پراپر انداز میں کرنے کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی کے زیر اثر آتی ہے تو ویورز راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی کا پہلا نام راولپنڈی ایمپروویمنٹ رس تھا اور انیس سو چھتر میں جب پنجاب سٹیز ایکٹ منظور ہوا اس کے بعد اس کی روح سے 1989 میں راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی کو ایک اٹونومس بارڈی کے طور پر بنایا گیا اور ایک شہر کی تعمیر و ترقی اور تحزین و عرائش کے لیے جتنے بھی پروجیکس تھے وہ راولپنڈی ڈیویلپنٹ کے زیر انتظام آ گئے راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی مختلف پراپرٹی سے ریلیٹڈ کام سر انجام دے رہا ہے اور تمام پراپرٹی کی خرید و فروخت ان کے جو بھی معاملات ہیں اس کی تمام ذیمہ داری راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی کے انڈر آتی ہے تو ویورز راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو ریل سٹیٹ پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیویلپنٹ مینیجمنٹ کی تمام ذیمہ داری جو راولپنڈی میں ہو رہے ہیں راولپنڈی ڈیویلپنٹ آثارٹی کے انڈر آتی ہے یہ جو ہے اس کے پاس بہت ساری رہائشی کمرشل اور سکیمز ہیں جو کہ پاپولیشن کے حساب سے جو راولپنڈی کی پاپولیشن گروت ہے اس کے حساب سے جو رہائشی کمرشل اور دیگر منصوبیں ہیں وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ آتھارٹی ان کی منظوری تعمیر و ترقی اور تکمیل کے جو تمام مراحل ہیں ان کو مکمل کرنے کی ذمہ دار ہے یہ ایسی آتھارٹی ہے بیلٹ آپریٹ ٹرانسفر کی بنیاد پر یہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اور سیمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کر یہ بیلٹ آپریٹ ٹرانسفر کی بنیاد پر یہ شورٹ بیسیز میڈ ٹرم بیسیز اور لانگ ٹرم کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی تعمیر و ترقی اور مینجمنٹ اپروول کی تمام ذیمہ داری آر ڈی اے کے اندر آتی ہے اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی رہائشی اور کمیشل سکیمز راول پنڈی میں ہیں اور جو دوسرے دیولپنٹ پروجیکٹس ہیں وہ ان کا انتظام و انسرام بھی آر ڈی اے کے تحت ہی آتا ہے شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن گروت بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے مطابق کچھ جو دیولپنٹ پروجیکٹس ہیں روڈز، کوریڈورز، بریجز، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے جو پلانز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشنل فیسلیٹیز اور ہیلتھ کی سرویسز کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی تمام آر ڈی اے کے زیرے انتظام آتی ہیں جو آر ڈی اے ہے اس کا ایک اور بہت اہم کام ہے وہ شہر کا جو محول ہے اس کو گھڑ سے بچانا اس کو ایک ہیومن فرینڈلی بنانا دھویں سے گھڑوں گوبار سے پاک کرنا یہ بھی ایسی پولیسیز کو بنانا جس کے ساتھ جو ہیومن ہیلتھ ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور انورمنٹل جو سیفٹی ہے اس کو انشور کرنا یہ بھی آر ڈی اے کی ذمہ داری ہے جو آر ڈی اے ہے یہ وارٹر سپلائے سیوریج، گرینیج، سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ اور دوسری جو شہری سہولیات ہیں ان کو تکمیل کرنے کی ان کی ڈیپتھ اور ان کی گھروت کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی آر ڈی اے کے زیرے انتظام آتی ہے آر ڈی اے کا جو ایک بہت اہم کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو موویبل اور ایموویبل پروپرٹی جو بھی اس کے زیرے انتظام آتی ہیں ان کو یہ بیچ سکے ان کو ایکسچینج کر سکے انہیں لیز پہ دے سکے یا ان کے ان پروپرٹیز پر یہ مختلف ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیزائن کر سکے یہ ایک ایسی آتھارٹی ہے جس کیا ایک اپنا بجٹ ہے اس میں یہ اپنے بجٹ کے تحت رہتے ہوئے بہت سے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پلان کر سکتا ہے ان کو کسی کو پروکیور کر سکتا ہے اور ان کی جو تکمیل کا جو مکمل انتظام ہے وہ آر ڈی اے کے تحت ہی آتا ہے جو ڈیویلپمنٹ آرڈرز ہیں ان کا انٹارم اور کانٹریکٹ ایشو کرنا مختلف جو پرکیورمنٹ اور ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ بنانا ان کی تکمیل کرنا بھی آر ڈی اے کے زیر انتظام ہی آتا ہے جو آر ڈی اے ہے اس کا جو میچر ایک اور کام ہے وہ ہے مینٹیننس آف روڈز پارکس پلی گراؤنڈز اور جو گورنمنٹ کی بیلڈنگز بیل بورڈز جیسے آپ نے دیکھی ہوں گے کہ مختلف بیل بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اوپر کچھ تشیری موادشایہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی جو دوسروں کو لیٹنگ کرنا وہ بھی آر ڈی اے کے زیر انتظام آتا ہے تو ویورز آر ڈی اے یا راولپنڈی ٹیویلپمنٹ آتھارٹی ایک بہت احمد آرہا ہے جو کہ راولپنڈی کی تمام پروپرٹی سے ریلیٹڈ ریکارڈ کو مینٹین رکھنا بھی اس کی زمیداری ہے اور جو بھی گورنمنٹ کی زمین ہے اور دیگر جو پرائیویٹ رہائشی سکیمز یا پرائیویٹ کمرشل سکیمز جو بھی ریل سٹیٹ کی ادارے بنا رہے ہیں ان کو راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے ساتھ منظور کرنا اور ریجسٹر کرنا بھی راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے زیر انتظام آتا ہے تو ویورز اگر ہم پروپرٹی ٹرانسفر کی بات کیا رہے ہیں تو جو راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی میں جتنی بھی راولپنڈی کی پروپرٹی ہے اس کو جب ٹرانسفر کرنے کی بات کی جاتی ہے تو جو دونوں پارٹیز ہیں ان کو اپنی تمام فائل مکمل کرنے کے بعد آر ڈی اے آفیس میں جانا پڑتا ہے تو ویورز یہاں پہ میں آپ کو آر ڈی اے آفیس کا بھی بتا دیتی ہوں کہ آر ڈی اے آفیس کہاں ہے آر ڈی اے آفیس کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ لیاقت باغ مری روڈ راولپنڈی پہ واقع ہے اور جتنی بھی راولپنڈی میں پراپرٹی کی خرید و فروخت اور ان کا جو ٹرانسفر کا انتظام ہے اس کے لیے ویورز آپ کو ان کے راولپنڈی کے جو ہیڈ کورٹر ہے جو کہ مری روڈ پہ واقع ہے وہاں پہ آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا اور پراپرٹی کے اور ٹرانسفر کرنے کے لیے وہی سے رابطہ کرنا پڑے گا تو ویورز کچھ ایسے میں آپ کو پروجیکٹس کا بتا دیتی ہوں جو کہ آر ڈی اے کے زیر انتظام ہیں اور وہ سب جانتے ہیں جیسے کہ راول روڈ پہ ایک پروجیکٹ بنایا گیا اور اس کے بعد مری روڈ کی ری موڈلنگ ہوئی راول لیک فیلٹریشن پوائنٹ کو جو ہے وہ ری ہیبلیٹیٹ کیا گیا اور جو ایک وارٹر سپلائے جو کہ انڈس ریور سے آ رہا تھا اور اس کو راول پنڈی میں شہری آبادی کو راول پنڈی کے سیٹیزنز کو پینے کا ساف پانی مہریا کرنے کے لیے ریور جو انڈس ہے اس کے پانی کو ساف کر کے عوام تک پہنچایا جاتا ہے تو ویورز راول پنڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی راول پنڈی کی تزینوں آرائش اس کی بہالی ترقی اور اس کی جو انوارمنٹل سیوٹی کے حوالے سے پینے کے ساف پانی کے اور سالٹ ویسٹ مینجمنٹ شہر کی صفائی خوبصورتی اور محولیاتی حالودگی سے بچانے کے لیے بھی بہت سارے کام سر انجام دے رہا ہے ویورز ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے فری لیگل ایڈ ہیلپ لائن کے لنک پہ کلک کر سکتے ہیں اور لیگل معاملات سے آگہی کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں